بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مفاتب ہوں ناظرین پہلی درخواست تو یہ ہوگی کہ وہ احباب جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا مربانی فرما کر وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے ہاتھ تک پہنچتی رہیں ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کپتان نے پھر ایک جھٹکا دیا ہے تھا اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ صدیق جان صاحب نے ایک ٹوئٹ کی ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کے حوالے سے اور اس ٹوئٹ پر بھی آپ سے بات کریں گے کہ وہ در حقیقت خبر کیا ہے اور پنجاب میں جو بربریت ہو رہی ہے اس بربریت پر بھی بات کریں گے آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کی انسلٹ ہوئی ہے کس نے کی ہے کیوں کی ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لطیفہ سنایا ہے وہ لطیفہ کیا اس لطیفے پر بھی آپ سے بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں کہ آہ کپتان نے آج کیا جھکتا دیا مرانستان صاحب نے آپ سے تھوڑی در پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا جاری کیا ایک تو کل کے حوالے سے تھا کہ وہ چونکہ کل جمعہ والے دن آہ پاکستان تحریکین صاحب کا ایک پیس پل پروٹیسٹ ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد کچھ کہیں مختلف اوقات مقرر کیے گئے ہیں مختلف شہروں میں جہاں پاکستان تحریکین صاحب پیس فل پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے گی سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرومتی کا مقروب اور غلیز واقعہ ہوا ہے وہاں اس کے فلاح تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کپتان نے جو ہے وہ پھر نامعلوم افراد کو نشانے پر لیا ہے انہوں نے کہا ہے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میرے کو باہر اساسے نہیں ہیں میری چوری کا پیسہ کو باہر نہیں پڑھا کہ میں باہر جا کے زندگی گزاروں گی ہے میرا ملک ہے اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میرے اندر ہے میں تمام جو خوف کے بوت ہیں ان کو توڑ جو کہوں عوام سے بھی انہوں نے یہی اپیل کی کہ آپ بھی خوف کے بوت توڑیں اور پھر انہوں نے ایک تو وہ وزیر آباد میں جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بات کی اس کے بعد بھی انہوں نے تین واقعات بتائیں جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے ایک انہوں نے کہا کہ جی ان کے پیٹرول میں آہ سوری جب ان کا ہیلیکاپٹر آہ جس نے کریش لینڈنگ تو اس کو نہیں بہرحال آہ ایک لینڈنگ کی تھی اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس میں پیٹرول جو ہے اس میں کچھ مکس کیا گیا تھا تاکہ اس کا انجن خراب ہو اور یہ کریش کر جائے اور وہ ایریا ایسا تھا جہاں کوئی آسانی سے لینڈنگ پوسیبل نہیں تھی بہرحال اللہ تعالی نے کرم کیا تو ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ بہرحالت لینڈ کر گیا اس حوالے سے انہوں نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سوابی میں جب وہ جلسے کے لیے گئے تھے تو وہاں بھی ایک شخص جو ہے وہ راکٹ لانچر لے کر کھڑا تھا ان پر عملہ کرنے کے لیے تو وہاں بھی اللہ تعالی نے انہوں نے محفوظ رکھا اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جی خیبر پکتون خواہ میں جو وزیرعالہ تھے محمود خان صاحب انہوں نے ایک شخص کو پکڑا تھا تو عملان خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے جس کو کہا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کامپلیکس میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی نامعلوم افراد نے پورا جوڈیشل کامپلیکس جو ہے وہ ٹیک آور کیا ہوا تھا اور وہاں بھی مجھے مارنے کا پلین جو تھا وہ ان کا مکمل تھا لیکن ظاہر ہے جس کو اللہ تعالی رکھے اس کو کون مار سکتا ہے تو پھر انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی جہاں سفید پارچات میں لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا کہ جی یہ سفید پارچات میں لوگ تھے جنہوں نے وہ پورا ٹیک آور کیا ہوا تھا اور وہاں اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی آہ چلتی رہی ہیں جس میں ایسے لوگ آہ جو بظاہر جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں تھا لیکن وہ بڑے ایکٹیو تھے اور وہاں ان کی جو حرکات و سکنات تھیں وہ مشعوق تھیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ آج پھر انہوں نے ایک اور بڑا فاضح جو ہے کہا انہوں نے کہہ یہ ملٹری کورٹس کی بات کرتی ہیں تو مجھے ملٹری کورٹ کا کوئی ڈر نہیں ہے میرا مقدمہ چلائیں ملٹری کورٹ میں میں خود دیفنڈ کروں گا میں وکیل بھی نہیں کروں گا میں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب تک جتنے کیسز بنائے گئے ہیں ان تمام تر کیسز میں میں قانون کا طالب ہونے کی حیثیت سے وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انکریمنیٹنگ میٹیریل یا انکریمنیٹنگ کو ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف آہ بطور شہادت استعمال کیا جا سکے اور جہاں کوئی ایسا انکریمنیٹنگ میٹیریل نہیں ہوگا جہاں کوئی ایسی سالیڈ یا کوجنٹ قسم کی ایویڈنس نہیں ہوگی کسی ملزم کے خلاف تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں سزایابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن ملٹری کورڈ میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہاں جو ٹرائل کا طریقہ کار ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر ان کی اہلیہ اور سوری ان کی ہمشیرہ پر اور ان کے بہنوئی پر کیس بنایا گیا تھا ایک لئیہ ہے جنوبی پنجاب میں وہاں کی ایک تحصیل ہے چوبارہ اس تحصیل چوبارہ میں ایک ورازی پرچیز کی تھی خرید کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے تو ان پر وہ مقدمہ بنایا گیا اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ جی انہوں نے عربوں اوپے کی زمین جو ہے وہ کروڑوں اوپے میں خرید ہی ہے اب یہ ویسے ہو سکتا ہے کہ عربوں کی زمین وہ اور گن پوینٹ پر کسی سے آپ کوڑیوں کے بھاؤ لے لیں لیکن جن سے زمین خریدی گئی ہے وہ اپلیکنٹ نہیں ہیں وہ پیٹیشنر نہیں ہیں انہوں نے کسی دارے میں درخواست نہیں دی میں ذاتی طور پر اس ایریے کو بڑے اچھی طرح جانتا ہوں میرا کافی دفعہ وہاں جانا بھی ہوتا ہے میرے دوست احباب بھی ہیں وہاں کی جو زمین ہے وہ قابل ایک آشت اس سینس میں نہیں ہے جس طرح باقی علاقوں کے ہوتی ہے وہ ڈیزرٹ ہے سہرہ ہے اور وہاں صرف چنے کی فصل ہوتی ہے اور چنے کی فصل کا انثار جو ہے وہ بھی بارش پر ہوتا ہے اگر بارش ہو گئی وقت پر تو چنے کی فصل ہوتی ہے اگر بارش وقت پر نہ ہو تو وہ چنے کی فصل بھی نہیں ہوتی وہ بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے وہاں کے جو کاشتکار ہیں یا لوگ لوگ زمین کاشت کرتے ہیں ان کا تو وہاں کی جو زمین کی ویلیو ہے وہ ہرگز اتنی نہیں ہے میرے خیال میں شاید تین یا چار لاکھ روپے میں وہاں اکرد مل جاتا ہوگا یہ بھی میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں تو بالکل اربن روپے کی زمین نہیں تھی اور اگر اربن روپے کی زمین انہوں نے خریدی ہے تو اور کروڑوں کے ذریعے خریدی ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے تو پھر کوئی لوگ تو سامنے آئے نا جو یہ کہیں کہ یہ زمین ہماری تھی دس لاکھ روپے کی اور انہوں نے خریدی ہے دو لاکھ کی اب پہلا تو سوال یہ بنتا ہے جس نے دو لاکھ کی بیچی ہے اس نے بیچی کیوں اور اس میں جو سب سے مزہدار بات ہے وہ یہ جو انتقال دکھایا گیا وہ انتقال تیس فروری کا تیس فروری کا مذہب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا دنیا میں کہیں تیس فروری ہوتا ہوگا لیکن پاکستان میں انٹی کرپشن نے جو ہے وہ تیس فروری بھی دکھا دیا تو آج اس کے سلسلے میں لاہور آئی کولٹ نے عبدان خان صاحب کی زمانہ جو تھی اس کی سماعت تھی تو جب وہاں ریکارڈ دیکھا گیا کولٹ میں اور آرگومیٹس کے بعد کہ لاہور آئی کولٹ نے وہ بیل جو ہے عبدان خان صاحب کی اور گشرا بی بھی اس میں کنفرم کر دیا تو یہ ایک فائدہ ہوا ہے عبدان خان صاحب پر ارازی کے والے سے جو کچھ تھا تو اور ایک بڑا میڈیا پہ کیمپین بھی چلائی جا رہی تھی لیکن آج پھر حکومت کو اور خصوصاً پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ جی استحقام پاکستان پارٹی جو جہنگیر ترین صاحب کی انہوں نے چھتیس سیٹیں مانگ لی ہیں آہ ایم این ایز کی نواز شریف صاحب سے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر رہا تھا کہ آہ یقیناً وہ لوگ جو پاکستان تحریکین صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں بہت سارے سابق ایم این ایز ہیں انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے اور ان کے حلقے بھی ہیں تو یہ خواہش یقیناً ان لوگوں کی اور جہنگیر ترین صاحب کی ہے کہ جی ہمیں یہ ذرا اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان حلقوں میں اپنا امیدوار نہیں دے گی تو شاید ہمارے لیے آسانی ہوگی لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی بلکل ہم کوئی ہلکا جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑیں گے تمام ہلکوں میں الیکشن لڑیں گے آپ بھی لڑیں ہم بھی لڑیں جب جیت کی آئیں گے دیکھنا گے پھر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو جہنگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ اس میں ناکامی ہوئی اور وہ کسی حد تک مایوس بھی ہیں اس سارے معاملے میں اور نواز شریف صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جہنگیر ترین صاحب جو ہے ان کو شاید لائے اسی لیے گیا ہے کہ ہمارے پہ چیک رکھا جا سکے اور بوقت ضرورت جو ہے وہ ہمیں بلیک میل کیا جا سکتے ہیں ان کے ذریعے یہ نواز شریف صاحب کا خیال ہے تو جہنگیر ترین صاحب کی فلم جو ہے وہ چلنے سے پہلے جو ہے وہ باق صافت پر کوئی اچھا بزنس کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں جو بربریت ہے اس پر صاحب ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے رانوہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد پولیس نے میرے گھر ان گنت چھاپے مارے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے میرا جو بزنس آفیسز تھے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور اب کیا کیا گیا ہے کہ میرے بھائی ہیں عمر رواز آبان وہ چارٹرڈ ایک آنٹینٹ ہیں ان کو ان کی بیوی اور چار کم سن بیٹیوں کے سامنے جو مائنرز ہیں بچے ان کے سامنے اغواہ کیا گیا اور اغواہ کرنے والے کیا چاہتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کی جائے پاکستان تحریک انصاف سے علیہنگی کا اعلان کیا جائے تو آپ نے جتنے بھی جرائم دی ہیں وہ سب معاف ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات جو ہے یہ بڑی ہم جیسے جو قانون کے طالب علمہ ان کے لئے بڑی پینک ہے اور یہ عدلیہ کی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی انسلٹ کی ہے آج لیکن جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور عدالتوں میں بھی جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس انسلٹ کا جواز جو ہے وہ بہرہ لوگوں کے پاس موجود ہے اور وہ جواز کیوں موجود ہے کہ ایک شخص جو اب سے ایک سال یہ سوہ سال قبل اس پولک کا وزیراعظم تھا قتل اقدام قتل دہشتگردی سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون سے جرائم اس کے خاتے میں ڈال کر ایک سو ستر سے زائد مقدمات درج کر دیے گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ایک بزرگ خاتون ہے کینسر پیشنٹ ہیں یہ پاکستان کی ریاست اتنی کمزور ہے اس کی سالمیت اور سلامتی جو ہے وہ اتنی نازوک ہے شاید ایک آپ گینے سے بھی نازوک ہے کہ اس کو ڈاکٹر یاسمین راشد سے خطرہ ہے اس کو خدیجہ شاہ سے خطرہ ہے اس کو سنم جاوید سے خطرہ ہے اس کو ماریہ خان سے خطرہ ہے اور ان کو اس سالمیت اور اس ریاست کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خواتین سے خطرہ ہے اس ریاست کی سالمیت اور سیکیورٹی کو زلے شاہ جیسے معصوم شخص سے بھی خطرہ ہے تو آج ان کو بیس جولائی تک ان تمام خواتین کو جو ہے مزید جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے کسی کیس میں بیل کوئی بھی ہے تو دوسری ایف ای آر میں ان کو ملوش کر دیا گیا ہے ان کی خلاف ای آر درش کر دی گئی ہے تو جہاں عدالتیں لوگوں کو بنیادی انصاف اور بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ بارال اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تمانچہ رسید کیا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں خدیجہ زیاہ ہیں سنم جعوید ہیں اور دیگر خواتین ہیں ان کا اب تک جیل میں ہونا ہمارے اس نظام انصاف کے موں پر بہرالے تھپڑ ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے انتہائی معذرت کے ساتھ میرے الفاظ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں لیکن میں جو سمجھتا ہوں جو محسوس کرتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بول بھی دیتا ہوں پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے یہاں کوئی قانون نہیں ہے اس میں جو شک کرنے والا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی شاید علاج کی ضرورت ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے بہلال یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں اس جبر کو اس طاقت کے زور پر لوگوں کو غلام بنانے کی جو کوشش ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لاست میں آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا بشام میں کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آپ کو سستہ آٹا دوں گا تو کپڑے تو انہوں نے اپنے نہیں بیچے لیکن بہلال عوام کو اپنے کپڑے بیچنے پڑ گئے اور آٹے کا جو آج ریٹ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے عملان خان صاحب کے دور سے دوبنا ریٹ ہے غالباً تو اب انہوں نے کہا کہ جی وہ وقت آئے گا جب ہم کرد لینے کی بجائے کرد دیا کریں گے یہ شہباز شریف صاحب ہمارے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کے بھائی کے ہوتے ہوئے تو شہباز شریف صاحب یہ ممکن نہیں ہے انہوں نے اپنے کپڑے بیچنے کی بجائے انہوں نے اب ملکی جو اساسے ہیں اور جو ادارے ہیں وہ بیچنے شروع کر دی ہیں ایک خبر کے مطابق سٹاک ایسچینج کے ذریعے تو ہماری پاور ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں بجلی بنانے والی ان کے شیر فروخت کیے جائیں گے سٹیٹ لائف آف پاکستان کے شیر فروخت کیے جائیں گے پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن پی آئی اے اس کے شیر فروخت کیے جائیں گے سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی ناظرن ان کے شیر فروخت کیے جائیں گے البتہ یہ کیا گیا کہ اس میں کچھ کوٹا رکھ دیا گیا اوبرسیز پاکستانی اس کے لیے لیکن ان تمام تر اداروں کا کنٹرول جو ہے وہ نجی شووے کے حوالے کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں تو آپ یہ ملک بیش رہے ہیں اس ملک کے ادارے بیشنی ہیں اور میرا ایک نکتہ نظر ہے آپ شاید اس سے اتفاق نہ کریں کہ ریاست جو ہے اس کو ادارے بیچنے کا حق نہیں ہوتا ریاست اداروں کی کسٹوڈین ہوتی ہے تو اب کسٹوڈین جو ہے اس کو بہرحال فروخت کرنے کا حق نہیں ہوتا لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ چونکہ خود غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے حکومتیں قائم ہیں اور پھر جب حکومتیں خود غیر آئینی اور غیر قانونی ہوں تو ان کے پاس اپنے احکامات اور اقدامات پر عمل کرانے کے لیے جو اخلاقی جواز قانون یا آئین ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو اگر کسی غیر قانونی حکومت پنجاب اور خیبر فرختون خواہ کے جو حکومتیں بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں تو اگر لوگ ان کے اقدامات اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں تو لوگوں کے پاس یقیناً ایک جواز موجود ہے کہ جب آپ خود غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں تو ہم سے یہ توقع آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے احکامات جواز پر عمل درامت کریں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ